بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آخری دو صورتوں صورت الفلق اور صورت و ناس کو مشترکہ طور پر موزتین کہا جاتا ہے اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری دو صورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور قرآن مجید میں الگ الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرہ تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قربت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام موزتین پناہ مانگنے والی دو صورتیں رکھا گیا ہے امام بحقی نے دلائل نبوہ میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام موزتین ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو موزات صورت اخلاص صورت فلق سورہ ونناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماتے پھر جب مرض الوفات میں آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھونکتی تھی اور اپنے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جست مبارک پر پیتی تھی یہ حدیث صحیح البخاری کتاب فضائل قرآن سے نکل کی گئی ہے تو چلیں ان صورتوں کے مزید فوائد جانتے ہیں جو آنے والی زندگی میں ہمیں اور آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں فوائد پہنچائیں گے انشاءاللہ تو وہ فوائد جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہمارے اس فیملی چینل دیسلام کا حصہ نہیں بنیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولئے گا سونے سے پہلے موزات صورت اخلاص صورت فلق اور صورت ونناس پڑھنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر کل ہوا اللہ احد کل عوض برب الفلق اور کل عوض برب الناس پڑھ کر ان پر بھونگتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہان تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پیتے تھے پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پیتے اور بدن کے سامنے یعنی بدن کے اگلے حصے پر یہ عمل آپ تین مرتبہ دو رہتے یہ حدیث بھی صحیح البخاری کتاب فضائل قرآن سے نکل کی گئی ہے علماء فرماتے ہیں کہ پڑھنا صرف ایک ہی مرتبہ ہے یعنی آپ نے ایک مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں اور تین مرتبہ جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوضات سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ونناس پڑھ کر ان پر دم کرتے تھے یہ حدیث صحیح مسلم سے نکل کی گئی ہے قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس کے ساتھ پناہ مانگنا حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیاں کو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مججوفہ اور ابوا مقام کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ہمیں تیز ہوا اور تاریکی نے گھیل لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے اور آپ فرماتے اے اقبہ تم بھی ان دونوں کی ذریعے اللہ کی پناہ مانگو پس کسی بھی پناہ مانگنے والے نے ان کی مثل سورتوں سے پناہ نہیں مانگی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں سورتوں کی تلاوت کے ساتھ امامت کراتے ہوئے سنا ہے یہ حدیث مرکات المفاتی شرمشکات المسابی کتاب فضائل قرآن سے نکل کی گئی ہے ہر فرض نماز کے بعد مبوضات پڑھنا حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت ہے کہ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد مبوضات پڑھا کروں یہ حدیث ترمزی شریف کتاب العدب سے نکل کی گئی ہے فجر کی نماز میں کلعوذ برب الفلق اور کلعوذ برب الناس پڑھنا حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں کلعوذ برب الفلق اور کلعوذ برب الناس پڑھیں صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سفر میں صبح کی نماز میں کلعوذ برب الفلق اور کلعوذ برب الناس پڑھیں یہ حدیث تفسیر ابن کسیر سے نکل کی گئی ہے قلعاؤز برب الفلق اور قلعاؤز برب الناس کے ساتھ بچو کے ڈنگ کا علاج کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچو نے ڈس لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے نالین مبارک سے مار دیا پھر جب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچو پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو کہ وہ نمازی غیر نمازی یا نبی اور غیر نبی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا ان کو ایک برتن میں ملایا اور پھر اس کو اپنی اس انگلی پر بہانہ شروع کر دیا جہاں سے بچو نے ڈسا تھا اور اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھرنے لگے اور اس انگلی مبارک پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزتین پڑھ کر دم فرمانے لگے یہ حدیث مرکات المفاتی شرع مشکات المسابی سے نکل کی گئی ہے صبح اور شام تین مرتبہ کل ہوا اللہ احد اور موزتین پڑھنا حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ہم شدید بارش اور سخت اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں فرمایا کہ میں نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھ تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا پھر فرمایا پڑھو تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا فرمایا پڑھ تو میں نے کہا کیا پڑھوں تو فرمایا جب تو صبح کرے اور شام کرے تو تین مرتبہ کل ہوا اللہ ہوا حد اور موزتین پڑھ یہ تیرے لئے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا علامہ طیبی فرماتے ہیں یعنی تجھ سے ہر برائی دور کر دی جائے گی یعنی اول سے آخر تک برائی کے جتنے مراتب ہیں سب تم سے دور کر دیے جائیں گے موزتین کے ساتھ جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگنا حضرت ابھی سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے یعنی اعوذ باللہ من الجان والعین الانسانی پڑھتے تھے موزتین کے ساتھ جادو کا علاج کرنا متعدد احادیث صحیحہ حتی کے حدیث کی سب سے مشہور و معروف کتاب صحیح البخاری کتاب الطب باب السحر میں وارد حدیث کی بنیاد پر جمہور مفسرین و محدثین و علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا گیا تھا اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے تفسیر سالبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کا ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اسے یہودیوں نے بہلا پھسلا کر آپ کے چند بال اور آپ کی کنگی کے چند دندانیں منگوا لئے اور ان میں جادو کیا اس کام میں زیادہ تر کوشش کرنے والا لبید بن آسم تھا پھر دوران نامی ایک سوکھے کوئے میں پتھر کی نیچے دبا دیا گیا پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے سر کے بال جھڑنے لگے خیال آتا تھا کہ میں عورتوں کے پاس ہو آیا حالانکہ آتے نہ تھے گو آپ اسے دور کرنے کی کوشش میں تھے لیکن وجہ معلوم نہ ہوتی تھی چھ ماہ تک یہی حال رہا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پورے واقعہ کی اطلاع فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر کوئے میں سے وہ سب چیزیں نکلوائیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں جن میں گیارہ آیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گیرہ کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گیرہیں کھل گئیں اور آپ سے اچانک ایک بوش سا اتر گیا بعض حضرت نے یہ کہہ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تمام احادیث صحیحہ کا انکار کر کے کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا لیکن ان کے اس خودساکتہ موقف کی وجہ سے احادیث صحیحہ کا انکار کرنا لازمائے گا جو کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے جادو کے اثرات صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود رہے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا کسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز چھوٹ گئی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی غلط بات نکلی ہو اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے بعض اسباب طبیعہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبیعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء مستثلہ نہیں ہوتے اسی طرح جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید ابن آسم تھا اس نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سخت جادو کیا تھا اور اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر بہت عذیت پہنچی تھی لہذا اس جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ دو صورتیں نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے اور جادو کی گرہیں کھلتی جاتی لہذا جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ان دو صورتوں کا ورد مجرب اور سریع تاثیر ہے کیونکہ ان کا نزول ہی جادو کے اثرات خبیصہ کو زائل کرنے کے لیے ہوا اور ان دو صورتوں میں جادو و شیعتین اور تمام مخلوقات کے اعزاء و شرور سے اور دیگر تمام تمام شرور و آفات و مکروحات سے انتہائی جامعے اور مکمل پناہ و حفاظت موجود ہیں وقال ابن العربی رحمت اللہ علیہ فی احکام القرآن سے یہ نکل کیا گیا ہے خلاص کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان دونوں صورتوں کو سوتے وقت صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول تھا ہمیں بھی اس کا اتمام کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو اور متدد آفات سے حفاظت ہوگی نیز ہمیں ہمیشہ شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت میں سبقت کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرائض ہم پر آئیت کیے گئے ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق عمل کرنا چاہئے اگر شیطانی طاقتیں ہمارے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات کے خلاف وساوس ڈالیں تو علماء کرام سے قرآن و سنت کی روشنی میں رجوع فرمائیں بشمار دنیاوی امور میں بھی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں مثلا ایک خوبصورت صحت مند نوجوان جس نے پوری زنگی کسی کو تکلیف بھی نہیں دی اور بشمار خوبیوں کا مالک بھی ہے مگر چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر مر جائے تو پوری دنیا باوجود یہ کہ اس کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے اسلام کی تو بنیہاد ہی خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے پر ہے لہٰذا اگر شیطانی طاقتیں اللہ کی عبادت سے ہٹانے کی کوشش کریں تو اللہ کی پنا لیں اس کا ذکر کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں اسی میں میری آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی کا راز مزمر ہے تو بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس سے سب فائدہ اٹھا سکیں جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں بھی سواب لکھا جاتا رہے گا اور ہمارے نام اعمال میں بھی سواب لکھا جاتا رہے گا اس ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی موسیقی